بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کیجئے ڈیلی لائف ٹیپس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں گینٹی کو بھی دبا دے بے شک جو کسی کا بلا کرتا ہے اللہ پاک اس کا بلا فرماتے ہیں آج کا یہ وظیفہ ان خواتینوں حضرات کیلئے ہے جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے یہ سات بدان کی گریوں والا وظیفہ ہے جو آج تک جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے اور یہ اللہ کے نیک بزرگوں کا بتایا ہوا برسوں کا آزمودہ ہے آج ہم آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ بطور تحفہ لے کر آئے ہیں صرف آپ نے گیارہ دن یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اولاد نرینہ سے نوازے گا طریقہ کار یہ ہے کہ سات بدان کی گریوں لینی ہیں جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو جو بالکل ثابت ہوں اچھے بدان کی گریوں لیں جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو تیس تسبیحات یعنی کہ تیس تسبیح ایک تسبیح میں ایک سو ایک دانے ہوتے ہیں تو عام طور پر آپ نے تیس تسبیحات یا جبارو کی پڑھنی ہے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور وہاں پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کا نام یا جبارو تیس تسبیح پڑھنی ہے جیسے ہی مکمل ہو اپنے سامنے سات بدان کی گریوں لکھ لینی ہے اور ان کے اوپر پھونک مار دینی ہے اس کے بعد آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا ان میں سے چار بدان کی گریوں آپ نے اپنے خاون کو کھلا دینی ہے اور اگر یہ وظیفہ مرد کرے تو اسے چار گریوں اپنی بیگم کو کھلانی ہے یعنی کہ جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس نے چار گریوں اپنے ازدواجی ساتھی کو کھلانی ہے اور اس کے بعد تین گریوں خود کھانے نہیں ہیں یہ عمل گیارہ دن کا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد نرینہ سے نوازے گا اولاد نرینہ کے لئے یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس کے علاوہ دروشریف کی کسرت رکھیں اور پانچ وقت کی نماز ادا کریں انشاءاللہ امید کے ساتھ آپ کا یہ عمل کامیاب ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو بیٹے جیسی نمت سے نوازے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ایسی ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ